موسیقی ہاں آپ دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں آج ہم زاکر مائک کی بات کریں گے زاکر مائک جو ہیں وہ بہت شادر قسم کا اسلامی اپالوجسٹ ہے جو کہ ہمیشہ فیلسیز اور جھوٹ کا سہارہ لے کے اور مس انفرمیشن یعنی یہ لوگوں کو جھوٹ اور مس انفرمیشن سوڈو سائنس یہ بتا کے لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک صحیح مذہب ہے اور اسلام ایک سچا مذہب ہے اسلام میں کوئی پراپلم نہیں ہے تو ہم جس بات پر آج ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بیسیکلی چھوٹی عمر کی شادی ہیں جو کہ اسلام میں علاہ ہوئے جیسا کہ میں پتا کہ آئیشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا تھا اور آئیشہ کے ساتھ رسول اللہ نے 9 سال کی عمر میں سیکس کر لیا تھا اور زاکر نائد اور دوسرے اپالوجسٹ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آئیشہ کی عمر جو تھی وہ آئیشہ جو تھی وہ 9 سال کی عمر میں پیوبرٹی ہٹ کر گئی تھی یعنی اسے منسلزیشن سٹارٹ ہو گئی تھی اس لیے اس کے ساتھ سیکس کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی شادی ہو جانا جو وہ ٹھیک بات تھی مگر آج آئیشہ والا سٹینڈرڈ کیا لوگوں پہ لڑکیوں پہ اپلائی ہو سکتا یا نہیں یہ ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے مگر زاکر نائد نے اس معاملے میں یہ ایک دو منٹ کی ویڈیو ہے جو کہ آپ لوگ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں ظاہری بات میں اس کو چلا ہوں گا نہیں مگر اس کے اندر جو پوائنٹس اس نے کور کی ہیں ان کو میں یہاں پہ ضرور ڈسکس کروں گا کہ وہ پوائنٹس کیا ہے جیسے کہ پہلا پوائنٹ جو ظاکر نائک نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملک میں جو مچورٹی کی ایج ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان میں اٹھا رہے ہیں انڈیا میں اٹھا رہے ہیں انڈونیشیا ملیشیا میں انیس ہے یوکی میں سکسٹین ہے کئی ملکوں میں اور اس سے بھی کم ہو سکتی ہے پھر اس سے یہ پوچھتا ہے جو کرنے والا ہے وہ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ جی اسلام میں کیا ہے ایج اس کی مچورٹی کی وہ کہتا ہے جب نماز اور روزہ فرض ہو جاتا ہے یعنی بچہ بالک ہو جاتا ہے یہاں سیکشل مچورٹی کو پہنچ جاتا ہے نماز اور روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے اور وہ وہ وقت ہے جب بچہ سیکشل مچور ہو جاتا ہے اس کی شادی بھی اس کے مطابق کی جاتا ہے اور آئیشہ کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایکسپشن تھی کہ جی اس کی شادی چھ سال کی عمر میں ہو گئی اگر واقعی دس سال کی عمر یا بارہ سال کی عمر یا نو سال کی عمر مچورٹی کی ایج ہے تو پھر سنت نبوی سے یہ بات کیوں نہیں ملی کہ رسول اللہ کی شادی پھر نو سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے تھی رسول اللہ کو کیوں پچھس سال کی عمر کا انتظار کرنا پڑا تو سنت رسول جو ہے وہ تو لوگوں کے لیے جو ہے مشہل راہ ہے کہ رسول اللہ نے جو کچھ کیا ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب مسلمانوں نے کرنا ہے مگر رسول اللہ کی خود شادی جو ہے وہ نو سال کی یا چھ سال کی یا دس سال کے عمر میں نہیں ہوئی بلکہ وہ پچھس سال تک تمہارے رہے تو یہ کوئسشن مارک ہے مسلمانوں کو پہلے یہ سوچنا کہ آئیشہ کے لیے نو سال کی سیکشل مچورٹی کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ دعویٰ کیا جاتا ہے تو رسول اللہ کے اوپر کیوں نہیں کیا جا سکتا اگر نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئیشہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ رسول اللہ نے جو خود ان کی زندگی میں نہیں آج جانا اللہ اللہ کے لیے تو ممکن تھا نا اللہ واقعی نو سال کی عمر میں رسول اللہ کی شادی کرا جاتا چھ سال کی عمر میں بھی کچھ چالیس سال کی جو ہے وہ خدیجہ سے شادی کر سکتے تھے میں کوئی نامکن بات نہیں تھی ہو سکتا تھا یہ مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ واقعی چھ سال کی عمر کی لڑگیوں کی شادی اس بیسیکلی ایک غلط بات ہے پھر زاکرنا ایک تین کرائٹیریا بتاتا ہے وہ تین کرائٹیریا کیا ہیں پہلا کرائٹیریا کہ کوئی بچہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات صحیح ہو جائے تو وہ بچے کو مچور کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے گروتھ آف کورس پیوبک ہیئر اس کے جو پیوبک ہیئر ہیں انڈر آنگ میں اور جانٹل ایڈیا میں اس کے پیوبک ہیئر اوپ جائیں ٹھیک ہے یا پھر وہ پندرہ سال کی عمر کو پاک جائے یا پھر کسی لڑکی کی مینسٹوریشن تنگ ہو جائے مگر ہم یہ جانتے ہیں آج آج یہ ایک فیکٹ ہے اب ہمیں کیونکہ زیادہ بات ابھی لڑکیوں کے حوالے سے ہوگی لڑکیوں کی بھی شادی اس ایج میں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی باڈی لی تو شاید سیکشول ریپروڈکشن کے آرگنز ان کے کام کرنا شروع ہو گیا مگر دماغ یہ مچور ہوا یا نہیں ہوا یہ تو لوگوں کا پچیس سال میں بھی تیس سال میں بھی نہیں ہوتا اور جسے شخص کا نہیں ہوتا اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایموشنل مچورٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے شادی کے معاملے میں آپ نے اپنی ذمہ داری لینی ہوتی ہے آپ نے اپنی بیوی کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے آپ نے اپنے خامد کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے آپ نے اپنے بچوں کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے آپ کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتے ہیں مگر لڑکیوں کا معاملہ خاص طور پر جیسے اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ نو سال کی عمر میں اگر لڑکی کی مینسٹوریشن سٹارٹ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو اس سے بڑا بڑی زیادتی عورت کے ساتھ دنیا میں اور کوئی کیسے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ویب سائٹ ہے میں آپ کو کوئی ایسی ہی ویب سائٹ سے بات نہیں رکھوں گا یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر ہیلتھ کونسیکوینسز لکھے ہوئے ہیں کہ چھوٹی ایج کی لڑکیوں کے کے ساتھ ہیلتھ کونسیکوینسز کیا ہوئے ہیں کیا کہتا ہے یہ پندرہ سے انیس سال کی لڑکیوں کی بات ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ پندرہ سے انیس سال کی ایج میں پرگنیٹ ہو جاتی ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے جی With low and middle income countries accounting for 99% of global maternal deaths of women age 15 to 49 years adolescent mothers age 10 to 19 years face higher risk of eclampsia pure peril endometritis and systemic infections than women age 22 24 relationally some 3.9 million unsafe abortions among girls age 15 to 19 years occur each year contributing to maternal mortality morbidity and lasting health problems each early child bearing can cause risks for newborns as well as young mothers babies born to mothers under 20 years of age face higher risk of birth weight pre-term delivery and severe neonatal conditions in some settings rapid repeat pregnancies concern for young mothers as it presents further death risks for both the mother and the child جب وہ بچے پیدا کرنے کے لیے بھی ریڈی ہے اور جب وہ بچے پیدا کرنے کے لیے ریڈی ہے اور ابھی خود وہ پندرہ سال کی نہیں ہوئی کہ اس کی بڈی بھی خود گروہ کر رہی ہے ہائٹ ابھی گروہ کر رہی ہے یعنی ابھی تو ابھی اس کو خود جو ریسورسز وہ لے رہی ہے اس کو اپنی بڈی کو ڈیویلپ کرنے میں یوز ہو رہے ہیں بجائے کہ وہ ایک بچے کو ڈیویلپ کرنا شکر تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچی جس کا ابھی قد بڑھ رہا ہے جس کا ابھی جسم سٹرانگ ہی نہیں ہوا ایناف اور آپ اس کے اوپر چائلڈ بیرن کا بیڈرن ڈال دیتے ہیں وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے مجھے بتائیں اس کی ہیلتھ کو کیا پرابلمات ہوگی کیا یہ بات کرنا کسی صورت بھی ٹھیک ہے کسی بھی طرح سے ہم آئیشہ والی سٹینڈر کی تو بھی بات نہیں کر رہے آئیشہ تو نو سال کی تھی جب اس کے ساتھ سیکس ہوا یہ حدیثوں سے ثابت آئی ہے چاہے سو دفع کہیں گے نہیں ہیں ٹھیک ہے مگر ہمیں پتہ ہے ہم بار بار اس چینل پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ آئیشہ کی ابھی سلطان سالہ تین نے کل والی لائف سٹینڈ کے اندر وہ آئیشہ والی حدیث دکھائی تھی آئیشہ والی حدیث دکھائی تھی جس کے اندر آئیشہ بتایا گیا تک وہ گوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب اس کی روح ستی اس کا نکاح ہو ٹھیک ہے تو اتنی وہ چھوٹی تھی اس ٹائم اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھ دیں کہ نو سال کی بچی کے ساتھ سیکس ہو اور پھر وہ اگر پیوبرٹی ہٹ کر چکے یعنی میسٹویشن اس کی آ چکی ہے تو مجھے بتائیں پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ اگر پرائیگنٹ ہو جائے ابھی اس کی اپنی باڈی اپنی خود کی گروہ کر رہی ہے اور اس میں آپ نے اس کے جسم کے اوپر اس کی جو میٹابالک اکوانومی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک بچے کا بوجھ ڈال دیا تو مجھے بتائیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا یہ دھونوں اس بچے کے ساتھ اور اس کا زیادتی نہیں ہے آج ہم سائنس کے مطابق یہ جانتے ہیں اور یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سیٹا جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بھائی پندرہ سے انیس سال کی لڑکیاں وہ سب سے زیادہ فورشٹ آبارشنز ہوتے ہیں مطلب یہ کہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں پریگنسی میں جس کی وجہ سے پریگنسی کو بارٹ کرنا پڑتا ہے تو زاکر نہ کہنے کو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے مگر اس جاہل میڈیکل ڈاکٹر نے کبھی آج تک ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سیٹ میں دیکھی کبھی ان سٹیٹسٹکس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی جس کے اندر یہ یونگ مدرز جو ہیں وہ کس طرح مرتی ہیں کس طرح ان کے بچے سفر کرتے ہیں کس طرح وہ سفر کرتی ہیں یہ بندہ جو آپ کو اسلام پریچ کر رہا ہے اس کو اپنی ڈاکٹری کا بنی بتاؤ صرف ہر جگہ ہر جگہ یہ کام شروع کر دینا یہ بکواس ہے سب یہ جھوٹ ہے اسلام جو ہے وہ ان سب عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اسلام آپ کو بیوکوف بنا رہا ہے اور زاکر نہیک آپ کو بیوکوف بنا رہا ہے زاکر نہیک جیسا انٹیلیکچولی ڈس آنسٹ آدمی میں نے کم ہی کوئی اور دیکھ رہا ہے جو ہر جگہ آپ نے میڈیکل کی ڈگری دکھاتا ہے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور اس ڈگری میں جو کچھ پڑھا ہے اس میں ہر چیز کو وہ نگیٹ کر رہا ہے بیسیکلی یہ جو ہے ایک سول لیس آدمی ہے ایک جھوٹا مقار آدمی ہے یہ کوئی یہ اسلام کو اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے یہ بیسیکلی لوگوں کو بیوکوف بنا رہا ہے جہالت فیلا رہا ہے بیسیکلی مس انفرمیشن فیلا رہا ہے لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے میرے خیال میں اگر یہ کسی صحیح ملک میں ہوتا اور کوئی اس کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کہ چھوٹی نڑکی کوئی اس طرح کا اپنی شادی کر دیتا کوئی تو اس کے اوپر اس سے سو ہو سکتا ہے یہ جیل میں جا سکتا ہے یہ جھوٹا ہے یہ انسانیت کے خلاف ایک کھلوار ہے یہ ایک بہت بھیانک دورتحال ہے کہ دنیا میں ملین لوگ ملینز کرونوں لوگ جو ہیں دنیا میں اس کو اپنا منٹر مانتے ہیں اس کی باتوں کو پتھر بلکیر مانتے ہیں وہ سمجھ دیں کہ اس سے بڑا اسلام کا ڈیفینڈر ہی کوئی نہیں اور جتنی وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف ہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ہیں انسانی حقوق کے خلاف ہیں اور میں تو ویسے ہی کہہ دا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے اور یہ جو شخص ہے اور اس جیسے دوسرے مولوی کی سب انسانیت کے دشمن خود سوچیں کہ ایک بچی کی آپ شادی کر رہے ہیں پندرہ سال کی عمر میں کر رہے ہیں ابھی خود اس کی فیزیکل گروتھ پوری نہیں ہوئی ابھی وہ خود سٹرانگ نہیں ہوئی اندر سے اس کی ہڈیوں کو ابھی خود کلچم جانا ہے جو کہ اپنی ہڈیوں سے انچوڑ کے اس نے بچے کو دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کا ابھی وہ خود مچور ہی نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچوں کو دودھ پلائی مطلب کبھی ان بچیوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو جس جس کی بیٹیاں ہیں مسلمان ہے چاہے آپ یہ یاد رکھ لینا بات اسلام جب کہتا ہے کہ نو سال کی عائشہ کے ساتھ سیکس ہوا تھا بیسیکلی نو سال کی عائشہ کا ریپ ہوا تھا کیونکہ نو سال کی عائشہ شاید اس کو مینسٹوریشن کہتے ہیں آب ہی تھی مگر اس کے ساتھ زیادتی تھی کہ اس کے ساتھ اس عمر میں سیکس کیا جاتا کیونکہ وہ مینٹلی مچور نہیں تھی دوسرا وہ فیزیکلی مچور نہیں تھی ابھی اس کو کم از کم دس اور سال اسے اپنے آپ کو مچور کرنا تھا اس کو جو کھا رہی تھی کیلچم اس کو چاہیے تھی ٹھیک ہے پروٹین جو کھا رہی تھی وہ اس کے اپنے جسم کو فیزیکلی گروہ کرنے کی ہی چاہیے تھی پتہ نہیں جب بہت چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ریپس ہو جاتے ہیں تو ایک بات ایویڈنٹ ہے کہ کہیں بار وہ بانچ بھی ہو جاتے ہیں چاہید عائشہ اس وجہ سے ہی ساری زندگی پریگنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ چاہتی بھی تھی وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ پریگنٹ ہو جائے مگر وہ نہیں ہو سکتی جب ماریہ القبطیا پریگنٹ ہوئی تو عائشہ بہت جیلس تھی عائشہ چاہتی تھی کہ وہ رسول کے بچے کی ماں بن تھی مگر وہ کبھی نہیں گئی اور رسول کی جب ڈیتھ ہوئی تو عائشہ اٹھارہ سال کی تھی اور اٹھارہ سال کی عمر میں جب وہ اپنی جوانی کو پہنچی تو اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی دوسرے شخص سے شادی نہیں کر سکی شاید وہ رسول کے بعد کسی اور سے شادی کر لیتی شاید اس کو کوئی اولاد ہوئی جاتے تو مسلمان تو اس کی بڑی دلیلیں دیتے ہیں رسول اللہ کا کوئی بیٹا اس لیے نہیں تھا تاکہ نبوت کیوں کہ رسول کے آگے سے نبوت کا سلسلہ نہیں چلنا تھا مگر پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ کا یہ معاملہ ہے عائشہ کے ساتھ بچہ کنسینٹ نہیں دے سکتا اس لیے اگر کوئی بھی شخص بچہ کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ریت ہے اس کو کس کس طریقے سے آپ اس کے لیے کتنی کتنی سائنٹیفک ریالیٹی کو آپ بدلیں گے الٹائیں گے میٹل جمناسٹک کریں گے کہاں کہاں پہ جا کے آپ اس کو سچ بلکل پلین ہے کہ آپ نو سال کی بچی سے شادی نہیں کر سکتے اس سے آپ سیکس نہیں کر سکتے پندرہ سال تک بچیوں کا قادر بڑھتا ہے اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بچی جو اسے پراغنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی وہ خود فیزیکلی گروہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور پندرہ سے لے کے انیس سال کے بارے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ویب سائٹ میں نے سامنے آپ کو دکھا دیئے ان میں پراغنسیز کی کتنی بڑی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اسلام کا یہ مثال دینا یہاں جب نماز روزہ فرض ہو گیا تو آپ بچہ بالے گا اس کی شادی کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ سائنٹفک سائنس کے خلاف ہے آج سے پہلے تیرہ سو سال یا ساڑھے تیرہ سو سال جب تک ہمیں سائنس کے ذریعے یہ پتا نہیں چلا تھا کہ چاپ یا کامپلیکیشنز جو پریمیچور پراغنسیز میں ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا تھا مگر اب ہمیں پتا ہے چودہ سو سال اسلام نے جتنا عورتوں پر ظلم کرنا تھا چھوٹی عمر کی بچیوں پر ظلم کرنا تھا وہ کر چکا مگر اب اکیسویں صدی میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک جھوٹا مین میڈ پیٹریارکل ویلیجن ہے جس کو عورتوں کے مذہب کی عورتوں کے حقوق کی کوئی فکر نہیں جو صرف مرد کی شہوت اور مرد کے پیڈو فیلیا کو بھی اڈریس کرنے میں یقین رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک ملد کا نو سال کی بچی پر دلاتا ہے تو it is all right he can get married to her he can rape her legally اسلام یہ مانتا ہے کسی کو اس بارے میں کوئی شکل نہیں ہونا چاہیے ان باتوں کو شوگر کوٹ نہیں کیا جا سکتا آپ کو تلخ لگیں گی اگر آپ مسلمان ہیں تو کبھی سوچیں ان باتوں پر اوپر یا آپ اپنی بچی کی اس وقت شادی کریں گے جب وہ پریننٹ ہو جائے تھا اس کی زندگی کو خطرہ ہو وہ مر سکتی ہے اور جو بچے وہ پیدا کرے وہ بھی کمزور ہو وہاں سے کیا آپ کریں گے ایسا پشلے دنوں علی دعویٰ کی ویڈیو حارس نے بھی کی ہوئی تھی اس نے کہا جی اگر میرے سے رسول اللہ رشتہ مانگتا میری نو سال کی بیٹی کا تم اندرے دیتا اس آدمی سے اس کے بچے لے لینے چاہیے علی دعویٰ سے کیونکہ وہ ایک اچھا باپ نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اس کی بیٹیوں کو اس طرح کا گھٹیا باپ ملا ہے یہ پرابلم ہے اسلام مسئلوں کی جڑا ہے اور جہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں 99% of the pregnancies جہاں وہ کہاں ہوتی ہیں developing countries کے اندر اور ان developing countries میں بھی زیادہ کون سے ہوں گے Islamic countries یہ حال ہے یہ ہے جو اسلام کرتا ہے انسانیت کے ساتھ اسلام انسانیت کا دشمن ہے سائنس انسانیت کی دوست ہے اور سائنس اور انسانیت اگر ساتھ ساتھ چلیں تو انسان ترقی کرتا ہے انسان خوش فعال ہوتا ہے انسان آگے پڑھتا ہے تو human rights science rationality anti-dogmatism یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے بہت لازم ہیں اور یہ جتنے بھی مذہب ہیں انسانیت کے دشمن ہیں کوئی کسی طرح سے کوئی کسی طرح سے مگر اسلام ان میں سے سب سے خونخار جانور ہے چلیں جی اپنا خیال رکھئے گا انسانیت زندہ بات ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر get all notifications اور کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائف سٹریم کا نوٹیفکیشن مسنا ہونے پائے اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر میمبر بننا ہے آپ صرف تین ڈالر پر منت سے چینل کی میمبرشپ حاصل کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے میمبر بن سکتے ہیں